کوتوالی تھانا چھت اسیت آنند کٹرہ میں موبائل کی دکان چلانے والے ایک یوک کی منگل وار کی رات میں بدماشوں نے گولی مار دی گھٹنا کی سوچنا پر موقع پر پہنچے ایس پی سیٹی اور کوتوالی پولیس نے گھائل کوزلہ اسپتال پہنچایا جہاں پراتھمیک اپشار کے بعد پریجن اسے پرائیویٹ اسپتال میں لے کر چلے گئے جہاں اس کا علاج چل رہا ہے آپ کو پتا تھے کہ کوتوالی تھانا چھت کے آنند کٹرہ میں معصوم رضا کی موبائل کی دکان ہے منگل وار کو معصوم رضا رات میں اپنی دکان بند کر کے نکاح گھر میں کسی پارٹی میں چلے گئے تھے وہاں سے لوٹتے سمیں بدواشوں نے انہیں گولی مار دی جو ان کی پیٹ اور پیر پر لگی گولی چلنے کی سوچنا پر آنند فانند میں انہیں اسپتال پہنچایا گیا جہاں گمبیر حالت میں ان کا علاج چل رہا ہے گھڑنا کے سمدھ میں گوروکو نیوز سے بات کرتے ہوئے اسپی سیٹی وینے کمار سنگھ نے بتایا سمجھ سے بات کرتے ہوئے اسئے کے بارها حالت میں انہیں گے ل رہا ہے چکار مبیر ہے وہاں کیا مبیر ہے کہ وہاں کیا مبیر ہے مہاں کیا مگر ہے مہاں کیا کمکو یہاں في مشابات ہے نہیں جب بسکتی بسکتی بسکتا کل رات پہ کتوالی تھانا چھتر میں معصوم رضا نامہ کے ایک وقت جو موم موائل کے کاروباری ہے نکاہ گھر میں کسی شماروں میں شامل ہونے کے بعد اپنے گھر جا رہے تھے اگیات حملہوں نے ان کے پر گولی چلائی جیسے سرے ہاتھ اور پیٹ میں لگے ہیں ان کا اپسیار چل رہا ہے انہوں نے ابھی کسی آدمی کا نام تدکال میں نہیں بتایا تھا ساری رنجسیں گھنگا لی جا رہی ہیں کل رات تک نہیں دیا تھے دیر رات تک تریر نہیں ملکھائی تھے